اس کے بعد یہاں پر یہ سٹارٹ کریں گے اناؤٹمی سب سے پہلے آجاتے ہیں یہاں پر یہ نیورونز اور نیورونز کا آپ کو بتا ہے یہ سمپل کیا کرتے ہیں جو سگنل ہے اس کو ہاں پر یہ ٹرانسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے مسل سے یہ سگنل کو لے کے جائیں گے برین کے پاس اور برین سے سگنل کو وہاں پر یہ مسل کی طرف لے کے آ رہے ہوں گے سمپل یہ کیا یہاں پر یہ سگنل ٹرانسپیٹنگ سیلز ہیں نروس سسٹم کے اور اس میں آپ نے یاد اکھنا یہ ہوتے ہیں پرمنٹ سیلز اڈلٹ ہوت کے اندر یہ بعد میں ڈیوائیڈ نہیں کرتے اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہوتے ہیں نیورونز نیورونز میں آپ کو ہوتے ہیں یہاں پر ہوتے ہیں تین چیزیں ایک یہاں پر یہ سیل باڈی ہوتی ہے اس کے بعد ایک چیز ہوتی جو آپ کے جو سگنل ہے اس کو یہ سیل باڈی کی طرف لے کے آ رہے ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ کے جو سگنل ہے اس کو سیل باڈی سے اوے لے کے جا رہی ہوتی ہے سیمپل جو اس کے جو ہے نا یہ سیل باڈی کی طرف لے کے آ رہی ہوگی وہ یہاں پر یہ اس کو انپوٹ دے رہی ہوگی اور جو سیل باڈی سے باہر لے کے جا رہی ہوگی وہ یہاں پر آؤٹپوٹ دے رہی ہوگی اچھا اس میں جو سیمپل آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو لے کے آئے گی نا جو یہاں پر انپوٹ ریسیو کرے گی وہ کیا ہوں گے یہاں پر ہوں گے یہ ڈینڈرائٹس اچھا اس کے بعد جو اس کو away لے کے جائیں گے سیل باڈی سے جو سگنل اس کو away لے کے جائیں گے a for away, a for axons تو یہاں پر جو output دے رہے ہوں گے جو کیا کریں گے send output کریں گے وہ کیا ہو جائیں گے یہاں پر یہ axons سمپل یہاں پر کیا ہو گیا یہ آپ کے ہوں گے signal reeling cells اور یہاں پر آپ کو ملیں گے ڈینڈرائٹس اس کے بعد یہ سیل باڈیز اور اس کے بعد یہاں پر یہ ایکزونز اچھا اس کے بعد یہ جو ڈینڈرائٹس ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر جو انپوٹ اس کو ریسیب کرتے ہیں اور جو ایکزونز ہیں یہ کیا کرتے ہیں جو آپ کا ہوتا ہے اوٹپوٹ اس کو یہ سینڈ کرتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ سیل باڈیز اینڈرائٹس یہ آپ کے جو ہے یہ نیزل سٹیننگ اس کے اوپر یہ نظر آتے ہیں سمپل اس میں کیا ہوتا ہے یہ نیزل سٹیننگ کریں گے تو یہ آپ کے ریف اینڈو پلازمک ریٹکلم جو اس کو آپ سٹین کر دے گی تو یہاں پر سیل باڈی اور اس کے بعد جو دینڈروائٹس ہیں یہ آپ کو جو ہے نیزل سٹیننگ جو اس کے اوپر آپ کو نظر آ جائیں گے لیکن یہاں پر کیا یہاں پر جو ایکزونز ہوتے ہیں اس کے اندر یہاں پر ریف اینڈو پلازمک ریٹکلم نہیں ہوتا تو یہ نیزل سٹیننگ پر آپ کو سٹین نہیں ہوگا اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ جو نیرونز ہیں اس کے یہ جو مارکرز ہیں اس میں سب سے پہلے یہاں پر یہ نیرو فیلمنٹ پروٹین اور دوسری یہاں پر یہ سائن ایپٹو فائسین سمپل جب آپ کے جو نیرونز ہیں اس کے اندر کو بھی پرابلم ہوگی تو یہاں پر یہ جو مارکرز ہیں یہ آپ کے انکریز ہو رہے ہوں گے اچھا اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں ایسٹرو سائٹس اور سمپل میں نے آپ کو لاس میں بتایا تھا آپ کے یہاں پر ہوتے ہیں دو طرح کی چیزیں ایک آپ کے ہوتے سیلز اور دوسرے جو سیلز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر گلائل سیلز اچھا اس کے بعد یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا جو آپ کا سینٹرل نروس سسٹم ہے اس کے اندر ایک گلائل سیل کون سا یہاں پر یہ آپ کے یہ ایسٹرو سائٹس اچھا یہاں پر سمپل کیا یہاں پر یہ کیا کریں گے اس کو سپورٹ کریں گے لارجسٹ اینڈ موسٹ ابرنٹس گلائل سیلز ان سینٹرل نروس سسٹم اس کے بعد یہ کیا کریں گے اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو یہاں پر یہ کیا کریں گے اس کو یہ فیزیکل سپورٹ دیں گے رپیئر کریں گے اس کے بعد یہاں پر یہ جو ایکسٹرا نیورو ٹرانس میٹرز بغیر ہوں گے اس کو ہاں پر یہ ریموو کر رہے ہوں گے اس کے بعد یہی آپ کے جو ایسٹرو سائٹس ہے جب ہم بعد میں دیکھیں گے یہاں پر یہ بلڈ برین بیریئر تو یہ بلڈ برین بیریئر کا بھی ایک کمپوننٹ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ گلائیکوجن فیول ریزرو بفر جو ہیں وہ بھی آپ کے یہ ایسٹرو سائٹس ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد جب آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر یہ نیورانل انجری ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے جو سیلز ہیں وہ آپ کے ہائپر ٹروفی اور اس کے بعد یہ ہائپر پلیزیا بغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کون کریں گے یہاں پر یہ کریں گے ایسٹرو سائٹس اور یہ جو ہے نا یہ آپ کا یہ ہائپر پلیزیا اور اس کے بعد یہ ہائپر ٹروفی بغیرہ اس کے بعد یہ آپ کو پہلے سے پہتا کہ آپ کا جو برین ہے جو برین کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ ساری کہاں سے نکلیں گی وہ نکلیں گی نیورو ایکٹروم سے تو یہ بھی آپ کے جو ایکٹروم سے نکلیں گے اس کے بعد یہ مارکر آپ نے اس کے اندر یاد اکھنا ہے جی ایف اے پی پوزیٹیو اب اس قسمے کیا ہوگا جب آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ایسٹروم سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز یہاں پر کوئی بھی ٹیومر وغیرہ ہوں گا تو وہاں پر یہ جی ایف اے پی ہے یہ آپ کا پوزیٹیو ہوگا اچھا یہ ہوگا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے مائکرو گلائا اور یہ تو آپ کو سمبل پتا ہے کہ آپ کا جو ہلترنے کی سینٹرل نروس سسٹم اس کے اندر جو فیگو سائٹس ہوتے ہیں وہ کونس ہوتے ہیں یہ مائکرو گلائا تو یہ سمبل کیا کریں گے جو فیگو سائٹس ہیں اسی کے کام کر رہے ہوں گے یہاں پر یہ جو ہیں جو مائکرو گلائا ہیں اس میں میں آپ کو لاس میں بتایا تھا یہ آپ کے ڈرائیو کہاں سے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں میزو ڈم سے باقی ساری جو چیزیں ہم دیکھیں گے وہاں پر یہ سینٹرل نروس سسٹم کی بات کریں گے تو وہ آپ کے نکلیں گے نیورو ایکٹرڈم سے اگر آپ بات کریں گے یہاں پر یہ پیریفرل نروس سسٹم کی تو وہاں پر جو چیزیں ہوں گی یہ آپ کی نکل رہی ہوں گی یہاں پر یہ نیورل کریس سیل سے اچھا وہاں پر ہم نے ایک چیز دیکھی تھی جو آپ کی یہاں پر میزو ڈم سے نکل رہی تھی اور وہ کون سی تھی یہاں پر یہ مایکرو گلائیا اور سمپل آپ نے اس کے اندر یہ یاد رکھنا ہے کہ میزو ڈم جو ہے وہاں سے آپ کے جو فیگو سائٹس وغیرہ جو مایکرو گلائیا ہوں گے آپ کی یہ سینٹر نروس سسٹم کے اندر وہ آپ کے یہاں پر ڈرائیو ہو رہے ہوں گے اچھا یہ کیا کریں گے یہاں پر یہ ہوں گے آپ کے یہ فیگو سائٹس کیونجرز آف سینٹر نروس سسٹم اور یہ کیا کریں گے آپ کے جو فیگو سائٹس ہیں اسی کے کام کر رہے ہوں گے جب آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر ہو گئے یہ ٹیشو ڈیمیج تو وہاں پر یہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور یہ کیا کریں گے یہاں پر جو انفلمیٹری میڈییٹرز وغیرہ اس کو ہم پر ریلیز کریں گے اور یہاں پر یہ نیٹرک اوکسائیڈ اس کے بعد یہ گلوٹرمیٹ وغیرہ جو اس کو ہم پر ریلیز کر رہے ہوں گے اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے نا آپ کے جو ہے نا یہ نظر نہیں آتے آپ کو یہ نیزل سٹیننگ کے اوپر اچھا اس کے بعد یہ آپ کو پہلے سے پتہ چل گئے یہ آپ کے میزو ڈرم سے نکلیں گے اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ کلینیکلی بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے اور یہی جو ہوتا ہے آپ کا جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر ہوتا ہے یہ ایچ آئی وی تو ایچ آئی وی سے اسوسیٹڈ جو ڈیمنشی ہے وہ آپ کا اسی جو آپ کے ہوتا ہے نا یہ مایکرو گلائیا اس کو انفیکٹ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو سمپل اس کے اندر یہاں پر یہ ہو گیا مایکرو گلائیا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے اپنڈ ڈائیمل سیلز اچھا یہ چیز آپ نے اس کے اندر بہت یاد رکھنی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو لاس میں بتایا تھا آپ کی یہ وینٹریکلز وغیرہ اور اس کے بعد یہاں پر یہ سپائنل کینال وہاں پر آپ کو پتا ہے یہاں پر جو ہوتا ہے نا یہ سی ایس ایف وہ آپ کا وہاں پر ٹریبل کر رہا ہوتا ہے آپ کے وینٹریکلز وغیرہ کے اندر پرڈیوس ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ نا آپ کا ٹریبل کر رہا ہوتا ہے اور ایونچلی چاہیے آپ کے جو وینس ٹرینے جائے اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے اچھا یہاں پر یہ جو CSF اس کو پرڈیوز کن کرتا ہے اس کو یہ آپ کے سپیشلائز اپنڈائمل سیل جس کو کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ کورائیڈ پلاکزز وہ کیا کرتے ہیں یہاں پر جو CSF ہے اس کو وہاں پر پرڈیوز کر رہی ہوتے ہیں اچھا یہاں پر یہ جو ہوتے ہیں اپنڈائمل سیلز یہ ہیں کیا یہ میں آپ کو last میں بدایا تھا یہ بھی آپ کے ہوں گے گلائل سیلز اور یہ آپ کے ہوتے ہیں سیلیٹر سیمپل کالمنر اور یہاں پر ہوتے ہیں مایکرو ویلائے اور مایکرو ویلائے کا آپ کو پتہ ہے جیسے آپ کے جی ایٹی کے اندر مایکرو ویلائے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر ایبزورپشن کرتے ہیں سیم یہاں پر بھی کیا ہوگا یہاں پر ایبزورپشن ہوگی لیکن اس کیس میں کیا ہوگا یہاں پر پڑھا ہوگا سی ایس ایف تو سی ایس ایف کی ایبزورپشن یہاں پر یہ مایکرو ویلائے وغیرہ جو ہیں وہ کر رہے ہوں گے اور یہی آپ کے اپنڈائیمل سیلز ہیں اس کے اندر ہی آپ کے یہ مایکرو بلائے وغیر آپ کو ہاں پہ ملتے ہیں اچھا یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے سیمپل یہ کیا ہوتا ہے آپ کے یہ سیلیٹر سیمپل کالمنر گلائل سیلز ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر آپ کے جو ونٹریکل اور آپ کے جو سپائنل کہنا اس کو وہاں پر یہ کیا کہتے ہیں یہ لائن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہی جو ہے یہ موومنٹ کروا رہے ہوتے ہیں CSF کی اس کے اوپر وہاں پر یہ آپ کی سیلیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہی آپ کے یہ ولائے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں جو CSF اس کے وہاں پر absorption کرواہ رہے ہوتے ہیں نیورو ایکٹرڈم سے نکلتے ہیں یہی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو central nervous system کے اندر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ نیورو ایکٹرڈم سے نکلیں گی اور جو specialized cells ہیں آپ کے جو ہو جائیں گے یہاں پر یہ koroid plexus وہ کیا کریں گے CSF کی production کر رہے ہوں گے اس کے بعد یہاں پر یہ دو طرح کے اور cells ہیں یہاں پر یہ شوان cells اس کے بعد یہ oligo dendrocytes اور یہ چیز میں نے آپ کو پہلے ہی بتاتی یہاں پر یہ کوپ سیمپل یہ کیا کرتے ہیں آپ کے جو ہوتے ہیں یہ central nervous system اس کے اندر جو oligo dendrocytes ہیں وہ myelinate کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بات کرتے ہیں یہاں پر یہ پیریفرل nervous system کی تو وہاں پر جو nerves وغیرہ ہوتے ہیں اس کو یہ آپ کے جو شوان cells ہیں یہ myelinate کر رہے ہوتے ہیں اچھا myelination میں سیمپل کیا یہاں پر جو myelinate اس کو ہاں پر یہ sheet آجاتی ہے cells آپ کے neurons کے around اور یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہے یہ درمیان میں آپ کا ایک nerve آپ کے وہاں پر یہ نا ایک nerve ہے اور nerve کے اوپر یہ جو آپ کو چیزے نظر آ رہیں گی کیا ہے سیمپل آپ کے ہاں پر یہ myelin کی sheet ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ myelin کی sheet کی importance کیا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ آپ کے جو درمیان میں یہ جو areas بن جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ nords of ranvier اب اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ کا action potential چل رہا ہوتا ہے نا تو یہاں پر جو nodes of ranvier ہیں یہاں پر جو sodium sodium ہوتے ہیں چینلز یہ آپ کے higher concentration میں ہوتے ہیں اور یہ آپ کو پہلے سے بتا ہے جب آپ کے sodium channels open ہوتے تو آپ کے یہاں جو ہوتے ہیں کی cells بغیرہ وہ depolarize کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر جو sodium channels ہیں آپ کے ہوں گے higher concentration کے اندر اب کیا ہوگا جیسے یہ action potential آئے گا وہ کیا کرے گا یہاں سے یوں کر کے نا یہ jump کر رہا ہوگا اور اس jumping کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ saltatory conduction اور اس jumping کی importance کیا ہوتی ہے یہاں پر آپ کو پوری کی پوری نرو کو depolarize کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ simple کیا کہتے ہیں یہاں پر یہ depolarize کر دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ جو conduction velocity ہے یہ increase ہو جاتی ہے myelin کیا کرے گی یہاں پر جو conduction velocity ہے of signal transmitted down syndrome آپ کے یہ down axon اس کو کیا کرتے ہیں یہاں پر increase کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ saltatory conduction ہوتی ہے saltatory conduction of action potential at nodes of ranvier where there are higher concentration of sodium channels اور اس کے بعد یہ جو myelin ہے یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر یہ wrap کرتے ہیں and insulates axons اور یہ کیا کرتے ہیں جو membrane capacitance ہے اس کو وہاں پر decrease کرتی ہے اس کے بعد جو resistance ہے اس کو وہاں پر increase کرتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو space ہوتا ہے یہ constant اس کو increase کرتے ہیں اور جو time constant ہے یہ آپ کا decrease ہوتا ہے simple اس میں سے سارا جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپ کی جو conduction velocity ہے اس کو وہاں پر increase کر رہی ہوتی ہے اور یہ یہاں پر یہ سارے کے سارے factors ہیں time کو وہاں یہ کم کروائے گی اگر آپ بات کریں گے length constant کی تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ پوری کی پوری length جو ہے اس ساری کو ہمیں وہاں پر جو ہے نا یہ ہمیں کیا کہتا ہے اس کو depolarize کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر یہ آپ کا جو length constant ہے یہ increase ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ کی ہوتی ہیں یہاں پر یہ membrane capacitance یہ آپ کی decrease ہوتی ہے اور جو ہوتی ہیں یہ resistance اس کو وہاں پر یہ increase کرتی ہے سمپل یہاں پر نہ آپ نے اس کے اندر یہی چیزیں یاد رکھنی ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پر جو myelination ہے myelination میں یہاں پر جو آپ کی ہوتی ہیں central nervous system اس کے اندر myelination کون کرواتے ہیں myelin is synthesized by oligo dendrocytes یہ میں آپ کو پہلے بتا دیا اس میں یہاں پر آپ نے ایک اور پوائنٹ یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو central nervous system ہے اس کے ساتھ cranial nerve جو آپ کی ہوگی نا یہ cranial nerve 2 آپ کی جو ہوگی یہ اوکلیو موٹر اس کو بھی آپ کی myelinate کون کریں گے یہاں پر یہ oligo dendrocytes کریں گے اس کے بعد آپ جو ہوگا ہے یہاں پر آپ کی باقی نئرض نئرب کون کریں یہاں پر اس کے بعد یہاں پر یہ چیز آپ کو پہلے سے بتا ہے اب یہاں آپ بات کر رہے ہیں تو یہ شوان sails ہیں آپ کے کہاں سے نکلیں گے یہ آپ کے نکلیں گے نیورل کرسل سے اور یہ کیا کریں گے یہاں پر جو ایکزونل ریجنریشن ہے اس کو وہاں پر یہ پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا کہ شوان شوان میں یہ ون اس سے آپ نے یاد اکھنا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے صرف اور صرف ایک جو ایکزون ہے اس کو یہ مائلینیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم بعد میں دیکھیں گے یہ آپ کے یہ اولیگو ڈینڈروسائیڈ یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے ملٹیپل جو ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ ایکزون وغیرہ اس کو یہ میلینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو آپ کے شوان سیلز ہیں یہ آپ کے انجر ہو جاتے ہیں ان جی بی سنڈروم اور اس کے بعد جب آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر یہ شوان سیل کا مارکر آپ نے دیکھ رہا ہے تو آپ اس کے اندر سیمپل کیا دیکھیں گے یہاں پر یہ ایس ہنڈرڈ اس کے بعد یہاں پر یہ اولیگو ڈینڈروسائٹس یہ سیمپل کیا کریں گے یہاں پر جو آپ کے ہوگئے ہیں central nervous system اس کے اندر exons کو یہ myelinate کر رہے ہوں گے اور یہ جو oligo dendrocytes ہیں یہ آپ کے many exons جو ہیں اس کو یہ myelinate کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد یہی آپ کے جو oligo dendrocytes ہیں یہ white matter کے اندر آپ کے pre-dominated type of glial cells ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ آپ کے کیونکہ central nervous system کے اندر ہیں تو یہ آپ کے neuro-actro-derm جو ہے وہاں سے یہ derive ہو رہے ہوں گے اچھا اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ آپ جب دیکھتے ہیں یا histology کے اندر تو یہ آپ کو fried egg جو ہے یہ appendix آپ کو oligo dendrocytes جو اس کے وہاں پر نظر آتی ہے سمپل یہاں پر کیا ہے یہ آپ کے different cells وغیرہ جو ہیں اس کو ہاں پر یہ myelinate کر رہے ہیں تو یہ آپ کو جیسے ایک fry egg ہوا ہوتا ہے نا اس کے اندر آپ کو اس کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ آپ کے انجر ہو جاتے ہیں ان multiple sclerosis اس کے علاوہ اگر آپ کے جو patient اس کے اندر ہوگے یہ progressive multifocal leukos incophelopathy یا پھر جو patient اس کے اندر ہوگی یہ leukodistrophies وغیرہ اس کے اندر یہ آپ کے جو oligo dendrocytes ہیں یہ آپ کے damage ہو رہے ہوں گے اچھا یہاں سے ایک اور چیز آپ نے یاد اکھ لینے ہے وہ یہ کہ جب آپ کے ہو گئے ہیں patient اس کے اندر جب یہ multiple sclerosis ہوگی تو اس میں یہاں پر یہ oligo dendrocytes آپ کے damage ہوں گے اور یہ آپ کو میں نے last میں بتایا یہاں پر جو ہوتا ہے یہ central nervous system اور اس کے ساتھ آپ کی جو cranial nerve 2 ہے اس کو یہ myelinate کون کرتے ہیں یہاں پر یہ oligo dendrocytes کرتے ہیں تو اس کیسے میں کیا ہوگا یہاں پر آپ کا patient اس کے اندر یہ ہوگی جب جو patient اس کے اندر ہوگئے یہ multiple sclerosis تو یہاں پر یہ cranial nerve 2 یہ بھی آپ کو ہاں پر involve ہوگی اور جو patient اس کے اندر یہ optic neuritis جو ہے acute optic neuritis یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھا یاد سیمپل آپ نے کیا یاد رکھنا ہے جو oligo dendrocytes ہیں یہ کیا کرتے ہیں many axons جو اس قوم پر یہ myelinate کرتے ہیں یہ آپ کے central nervous system کے اندر myelination کرتے ہیں شوان سلز کیا کرتے ہیں اس کو یہ myelinate کرتے ہیں اور یہاں پر یہ صرف ون جو ہوگا اس قوم پر یہ myelinate کر رہے ہوں گے اور یہ آپ کے drive کہاں سے ہوں گے یہ آپ کی کیا کہتا ہے اس کو یہ neural crest cell سے ہوں گے یہ آپ کے neuroectoderm سے ہوں گے اچھا اس کے بعد یہ آپ کے انجر ہو جائیں گے multiple sclerosis اور یہ جو آپ کے یہاں پر شوان سلز ہیں یہ جب آپ کا patient اس کے اندر ہوگا یہ gb syndrome تو وہاں پر یہ آپ کے انجر ہو رہے ہوں گے تو ایسا کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں پر stop کرتے ہیں جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے simple scler یہ ہی یاد اکھنا ہے آپ کی جو myelin ہے یہ کیا کرتی ہے myelinate کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے آپ کی جو ہوتی نہیں conduction velocity اس کے بعد جو space constant ہے اس کو ہاں پر یہ increase کرتی ہے length constant اس کو ہاں پر یہ increase کرتی ہے conduction velocity کو increase کرتی ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کی myelin ہے یہ کیا کرتی ہے آپ کا جو ہوتے ہیں یہ nords of renmier اس کو ہاں پر یہ صرف و صرف اور کے باقی جو آپ کی nerves ہوں گے نا 3 اس سے لے کے آپ کی 12 تک اس کو یہ myelinat کر رہے ہوں گے لیکن آپ کی جو cranial nerve 2 ہے اس کو myelinat کون کریں گے اس کو آپ کے جو oligo dendrosides ہوں گے جو آپ کہاں پر یہ central nervous system کے اندر ہیں وہ اس کو ہاں پر myelinat کر رہے ہوں گے اس کے بعد سیلز میں اس کے بعد یہاں پر یہ سیلز میں یہ آپ کے جو neurons ہیں یہ آپ کو ہاں پر transmit کرتے ہیں یہ آپ کے permanent سیلز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یاد اکھنا یہاں پر یہ ڈینڈرائٹ اس کے بعد یہ سیل باڈیز اور یہ ایکزونز اور اس کے بعد آپ نے یاد اکھنا کہ ایکزونز ہوں اس کے اندر وہاں پر یہ ریف اینڈ اپلازمیک ریٹیکلم نہیں ہوتا تو یہ نیزل سٹیننگ پر آپ کو جو ہے نا یہ آپ کو سین نہیں ہی ہوگا اس کے بعد یہاں پر یہ مارکرز میں آپ کی یہاں پر یہ نیرو فیلمنٹ پروٹین اس کے بعد یہ سینپٹو فائسین آپ کی ہوں گے یہ نیورونز کے اندر اس کے بعد جب آپ بات کریں گے ایسٹرو سیٹس کی تو یہ آپ کے ہوں گے موسٹ ابنڈنٹ گلائل سیلز ان سینٹرل نیرو سسٹم یہ آپ کے نیورو اکٹرڈم سے آئیں گے اس کے بعد یہاں پر یہ مارکر جی ایف ای پی پاؤسٹیو ہوگا اس کے بعد یہاں پر یہ سپورٹ کریں گے اور یہ کام اس کے یہاں پر یہ ہوگے اور یہاں پر یہ آپ کے جو ریاکٹیو گلائوسز ہے اس کے اندر جب آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر ہوتی ہے نہیں یہ نیورل انجری تو ریاکٹیو گلائوسز میں آپ کے جو ایسٹرو سیٹس ہیں یہ آپ کے انوال ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کے جو بلڈ برین بیری آرہا ہے اس کے اندر بھی ایک کمپننٹ آپ کے یہ ایسٹرو سیٹس جو ہوں گے اس کے جو فوٹ پروسسز ہوں گے وہ آپ کے انوال ہوتے ہیں اچھا مایکرو گلائیا میں سیمپل یہ آپ کے جو ہیں آپ کے فیگوسیٹکس کیونجرز ہوں گے سمپل آپ کے جو سینٹرل نروز سسٹم ہے اس کے اندر جو میکرو فیجز ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے میکرو گلائے میکرو فیجز والے سارے کام یہ کر رہے ہوں گے اور یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کے کہاں سے آتے ہیں یہ آپ کی آتے ہیں میزو ڈرم سے اور اس کے بعد یہاں پر جب آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر ہوتے ہیں یہ ایچ آئی وی وہ میکرو گلائے کو جا کے انفیکٹ کرے گا تو جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ایچ آئی وی اسوسیٹر جو یہ آپ کو اس کے ویقے سے ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ اپنڈیمل سیلز یہ سمپل کیا یہاں پر یہ اس کے اندر ہوتے ہیں یہ اپکل سرفسس Words اس کے بات یہ میکرو فیل ہے سیلیا کیا کریں گے مومنٹ کرویں گے سرکولیٹ کریں گے سی اس ایف کو اور جو میکرو فیل اہ ہیں یہ کیا کریں گے یہ آپ کے جو سی ایس ایف ہے اس کی کی ایبزوپشن کر رہے ہوں گے اس کے بعد یہاں پر یہاں سپیشلائیز اس کے لما پر پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں اس ویڈیو کے یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں فردر آپ کو اس کے اندر کوئی پرامل ہوں دن انگران آسک می این ڈلیلال اللہ حافظ موسیقی